بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں مقدوم امیر اہدر حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حاشمی آرگینک فارمنگ ساتھیو جیسا کہ ٹائٹل سے ظاہر ہے آج کی ویڈیو میں ہم گندم کی بغیر خادوں کی کاشت پیداوار زمین کی تجاری اور تمام معلومات پر بات کرنے والے ہیں عزید ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں گندم کی کاشت کا وقت قریب آ رہا ہے تو ہمیں بھی گندم کی کاشت کے لیے ابھی سے تجاری کرنا ہوگی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں گندم ہمارے ملک پاکستان کی ایک اہم اور نقدہ ور فصل ہے ہم اور آپ بہتر طریقہ کاشت اور بہتر آپ پاشی سے بغیر خادوں کے بھی اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں یہی کوچھ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں عزیز ساتھیو سب سے پہلے مرحلے میں تو ہمیں زمین میں گہرہ حل چلانا ہوگا اور اس کے بعد گلی سڑی گوبر کی خاد اور پتوں کی خاد دو ٹرالی فی اکڑ ڈالنا ہوگی اس کے بعد اس گلی سڑی خاد کو زمین میں بدریہ حل مکس کرنا ہوگا اور یہ تمام عمل کرنے کے بعد حل لگی زمین کو کچھ دن کے لیے دھوپ لگانے کے لیے چھوڑ دینا ہے ویورز اگلے مرحلے پر ہمیں رونی کرنی ہے اور وطر آنے پر حل چلا کر گندم کا خالص اور بہتر اگلو والا بیج پچاس کلو فی اکڑ کے حساب سے کاشت کرنا ہے عزیز ساتھیو کاشت مکمل کرنے کے بعد جب ہم نے پہلا پانی لگانا ہے تو پہلے پانی پر ہم نے جانوروں کا گوبر جانوروں کا پشاب اور سوہنجنے اور نیم کے پتوں کو باہم مکس کر کے ڈرام میں پانچ سے چھے دن تک بھگو کر رکھنا ہے اور پہلے پانی پر یہ خاد فلڈ کر دینی ہے جو کہ بالکل مفت اور دیسی خاد ہوگی اسی طرح ہم نے یہ عمل ہر پانی کے ساتھ کرنا ہے ویورز گندم کی فصل پر بہت سے حشرات بھی حملہ آور ہوتے ہیں جن کو اگر ہم بروقت کنٹرول نہ کریں تو پیداوار میں چالیس فیصد تک کمی ہو جاتی ہے عزیز ساتھیوں گندم کی فصل کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا کیڑا سوس تیلہ ہے جسے انگریزی زبان میں ایفٹ کہتے ہیں اس کا تدارک آپ اپنے گھر پر دیسی سپریہ بنا کر بھی کر سکتے ہیں جس میں کورتومان، تماکو، نیم اور آگ کے پتے شامل ہوں گے ہر پانچ سات دن کے وقفے سے یہ سپریہ کرنے سے تیلے کی اٹیک اور حملہ ختم ہو جاتا ہے تو ساتھیوں اس طرح ہم اسے دیسی سپریہ سے کنٹرول کر سکتے ہیں ویورز یاد رہے کہ ہم دیسی طریقوں سے فصلیں اگا کر زیادہ منافع کما سکتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے ملک اور قوم کی خدمت بھی کر سکتے ہیں ساتھیوں اگر ہم نے گندم کی فصل پر تیلے کے حملے کو نہ رکا تو اس سے ہماری پیداوار متاثر ہوگی اور ہم اپنا ٹارگٹ عجیب نہیں کر سکیں گے عزیز ساتھیوں تھوڑی سی لگن اور محنت سے کام کر کے ہم اس طریقے کاش سے پچاس سے ساٹھ من پیداوار لے سکتے ہیں بلکہ یہ میرا آزمودہ طریقے کاشت ہے جو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں عزیز ساتھیوں اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اگر آپ دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں آپ کے اس عمل سے میری حوصلہ افضائی ہوگی اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ